آپ علیہ السلام اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے عرص کی مولا میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو اب نفع بخش کون سا علم ہے میرے شاید فرماتے ہیں کہ ہر علم وہ نفع بخش ہے جو تجھے دین اور دنیا میں فائدہ پہنچائے دنیا میں عزت و ایمان کا معجب ہو اور آخرت میں نجات کا اس کو کہتے ہیں نفع بخش علم علم کو نفع بخش بنانا اور نفع بخش علم حاصل کرنے کا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارک میں نسخہ بھی بیان فرمائے فرمائے فرمایا جو جس بات کو جان جائے وہ اس پر عمل کرے اللہ اسے وہ علوم بھی عطا فرمائے گا جسے یہ نہیں جانتا میرے شیخ نے فرمایا جو علم تجھے حاصل ہے اس پر عمل کر تاکہ جس علم کا تو متلاشی ہے انعیت ہو جب تک تو اپنے پہلے علم پر عمل نہیں کرتا مطلوبہ علم تجھے کیسے حاصل ہو سکتا ہے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا میں دوسری بات بیان فرمائے مولا میں ایسی دعا سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو سنی نہ جائے کی ایک مثال آپ سننے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے درمیان میں ایک ذکر فرمایا سمہ زکر الرجل یتیل السفر حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے بڑے دور کا طویل سفر کیا یعنی حرم شریف تک پہنچا آجزی و ذاری بھی کمال ہے ہاتھ اتا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا ذرا بتاؤ تو سہی اتنے دور کا سفر کر کے آنے والا یہ شخص بال اس کے گرد آلود ہیں پاؤں میں مٹی جو ہے وہ اٹھی ہوئی ہے اور پوری آجزی سے اس نے اللہ کے حضور التجا کی مشربہ حرام پر اس کا پینہ حرام ہے اس کا کھانا حرام ہے وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ اس نے جو پینہ ہے وہ بھی حرام کا ہے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تو پھر کیوں کر اس کی دعا سنی جائے گی بات پہ غور کریں کہ وہ سارا کچھ حرام لے کر آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں ایسی دعا سے پناہ چاہتا ہوں جو سنی نہ جائے دعا جب نہیں سنی جاتی تو وہ بندے کے کسی نہ کسی عمل کی کمی کی وجہ سے نہیں سنی جاتی کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے تو آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ یا اللہ سب سے پہلے تو میرے جسم الوجود کو ایسا بنا دے کہ جب میری زبان سے دعا نکلے تو تو رب اسے قبول بھی فرمای یہ نہ ہو کہ اتنی پاک زمین میں کہ جس مقام پر ایمان والے کی پہلی نظر پڑتی ہے نا بیت اللہ پہ تو وہ جو بھی دعا اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرما جاتا ہے میرے شائع فرماتے ہیں جیسے بچے کو اپنی ماں پر توقع ہوتا ہے نا آپ یقین کریں کہ بچے کو آپ جتنے مرضی وہ گودی کا جو بچہ ہوتا نا اس کو جو کوئی مرضی محمل میں بھی لپیڑ کے اپنی گود میں رکھ لے جب تک وہ ماں کی گود میں نہیں جاتا اسے سکون نہیں ہوتا تو فرمایا آپ بندے کو اپنے رب پر ایسے بھروسہ ہونا چاہیے جیسے گود کے بچے کو اپنی ماں پر تکبیر براہِ رسالت براہِ حیدری براہِ حیدری تصوف ہے کیا میرے شیخ نے جو اس کا تعریف فرمایا فرمایا تصوف یہ ہے کہ ہر قول و فیل جو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو اسے چھوڑ دے یہ تصوف ہے اور جو پسند ہے اس کو اپنا ہے یہ تصوف ہے تو ایک بزرگ کو دیکھا گیا کہ وہ حرم شریف کا تواف کر رہے ہیں جیسے جیسے وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک تو آواز آتی ہے کہ لا لبیک لا لبیک لا لبیک ایک نوجوان صاحب نظر بھی تھا صاحب سماد بھی تھا اس نے ان بزرگوں کا دوران تواف ہاتھ پکڑ لیا کہا آپ کو یہ آواز سنائی نہیں دیتی کہا کم سی آواز ہے کہا جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک تو آنگے سے آواز آتی ہے لا لبیک تو بزرگوں نے کہا بہت ہی تم اپنا تواف کرو یہ تو چالیس سال سے جب بھی میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہوں تو مجھے جواب میں یہیں جواب ملتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر چالیس سال سے یہ جواب ملتا ہے تو آپ یہاں لینے کے آتے ہیں تو بزرگوں نے کہا کہ میرا پتر ایسا رحیم کریم در اگر تجھے کوئی اور معلوم ہے تو میں ادھر چلا جاتا ہوں میں ادھر چلا جاتا ہوں ایسا بخشنار کوئی ذات اور ہے تو میں ادھر چلا جاتا ہوں یہ کہنا تھا اسی وقت حاطف غیبی سے آواز آئی بہتری یہ اور اس سے پہلے کی ساری حاضریاں اللہ نے قبول فرمائے جس کا بھروسہ یقین تبقل اللہ کی ذات پر ایسا ہو جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی دعا سے پناہ چاہتا ہوں جو سنی نہ جائے وَمِن قَلْبٍ لَا تَحْشَو ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس میں مولا تیرا خوف نہ ہو جس میں رب کی یاد نہ ہو اللہ افوہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبْهُنَ اللَّهُ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے سُمَّ اسْتَقَامُوا پھر اس پر استقامت اختیار کی جانے احکام القرآن میں امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نَزَلَتْ حَذِهِ الْآیَةُ لِعَوِي بَقْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازم ہوئی جن کی شان اور عظمت کا عالم یہ تھا وجہ بیان حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیسے تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ آئے مقدسہ نازل ہوئی نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اعلان پر نازل ہوئی قَالَ الْمُشْرِقُونَ رَبُّنَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ بَنَاتِهِ وَشَفَعُنَا مِنْ اِنْدِ اللَّهِ مُشْرِقین نے کہا اللہ ہمارا راب ہے اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ ہماری اللہ کی طرف شفارش کرنے والی وَقَالَ عَبَا بَقْرٍ رَبُّنَ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله سمستقیمو فرمایا عزت عبو بکر صدیق نے کھڑے ہو کہا سنو بھئی مجھ سے کو کہا اللہ ہمارا رب ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ خاص اور رسول ہیں اور اس پر استقامت اختیار کی